تو وہ دوسری مرتبہ چانس نہیں دیتے جیسے میں ٹینڈلکر کے بارے میں کہا کرتا تھا جب ٹینڈلکر پیٹ فارم میں تھا زبردست فارم میں تھا سنچریز پر سنچریز بنا رہا تھا کہ اگر وہ ہاف چانس بھی دے تو اس کو فل میں کنورٹ کرو ٹینڈلکر چانس نہیں دے گا اور اگر وہ ایک چانس دیتا ہے اس کو کنورٹ کرو فل میں اب دوسرے چانس کی توقع رکھتے ہیں میسیجز شامل کرتے ہیں ناظرین آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر میسیجز کرتے ہیں اور ہم آپ کے جو میسیجز ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور کوشش ہوتی کہ شام صاحب سے زیادہ سے زیادہ جو کوشش ہم کے آنسر لیے جائیں تو اچھا جی ایک محمد تکی صاحب ہیں کراچی سے انہوں نے لکھا ہے لائٹ موڈ میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی پاکستان صرف واحد وہ ٹیم ہے جس نے آج تک جتی بھی ٹیموں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلا ہے ان سب کو ہرائیا ہوا ہے تو یہ اچھی لائٹ موڈ میں تکی نے بات کی ہے جس طب یہ کالر نے بھی بات کی اس پہ تم بہت بات کر چکے ہیں جو سیلیکشن ٹیم کی ہوئی تھی اور جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس پہ تم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی لیکن یہ اپنی ہے تکی نے اچھی بات کی بہت ہے ٹیم پاکستان کی ہے اور تو آئیلینڈ کھیلا پاکستان کی خلاف ہے لیکن اچھا اچھا یہ آپ کا بات تھی اچھا جو جو میسیج آئے ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں امرت پال اولک نے ویویک لما لیکن آپ کے اچھا ہے کیا کہ آپ نے لائٹ موڈ سے میسیجز پڑھنے شکل فیضان سلمان بنیت کمار انہوں نے میسیجز کی ہیں اور سوال بنیت کمار نے یہ پوچھا ہے انہوں نے خیر دھونی کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جو ان کے جو پانت ہیں نئے بیٹسمن ہیں لیفٹ ہینڈ جو پھیلتے ہیں ان کو یہ کافی امپریسیو یہ سمجھتے ہیں کہ ہیں اور وہ دھونی کی جگہ لے لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں میرے خیال میں اب بیسے تو دھونی جب ریٹائر ہوں گے تو تب ہی جگہ لیں گے ایسا تو نہیں ہے ریپلیس تو فیلال تو نہیں کیا جا سکتا روٹیشن پولیسی میں وہ آ سکتا ہے لیکن پینٹ کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے آئی پی ایل میں دو تین بڑے آئیڈیال پلیئرز انڈیان کرکٹ بورڈ کو مل گئے جس میں پینٹ بھی ایک پلیئر ان کا ٹونیمنٹ میں ایک سو ستہر اسی کے سٹائی کریٹ سے سکور کیا ہے بڑی آسٹینڈگ اس کی بیٹنگ ہے کسی بالر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا باؤنڈریز لگاتا ہے چوکے لگاتا ہے چھکے لگاتا ہے بلکہ بولرز کے وہ چھکے چھڑا رہے ہیں وہاں پہ اور اتنے ایکسپیرینس پلیئرز ہیں ان کے وہ چھکے چھڑا رہے ہیں اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے آئی پی ایل میں جس کی پرفارمنس پہ ویلیم سن کی پرفارمنس پہ اور اوورال جو آئی پی ایل میں جو میچیز چل رہے ہیں مکر جی نے سمان چٹر جی محمد یوسف امن پریت سنگھ ڈینیل گریگ انہوں نے میسیج کی ہیں فیصل گجر یہ جی کہتے ہیں جی آپ کے فین ہیں آپ کا پروگرم کافی شوق سے دیکھتے ہیں ایپان دون وینے راو رفی کشرفی پریتم جسی رائے منیب کل آسٹیلیا سے یہ میرے کزن بھی ہیں اور اکثر یہ میسیج کرتے رہتے ہیں اپٹیشیٹ کرتے ہیں یہ گوریف چودری شرما صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جی کامران کو ڈالیں آپ سرفراز کو نکالیں پاکستان کے ٹیم سٹرانگ ہو جائے گی لیکن بہرحال سرفراز نے اچھا کیا ہوا ہے پاکستان کو چیمپنس ٹوفی جتوائی ہویا گینسٹ انڈیا ہی جتوائی ہویا تو عام لوگ اسی میں ہی بڑے خوش ہیں کہ انڈیا کے خلاف جتوائی ہویا تو اب ان کو ذرا چانس دینا چاہیے تھوڑے عرصے کے لیے اچھا جی امیت نے میسیج کیا ہے عرفان لغاری نے ونود نے یہ کہتے ہیں جی انپریڈکٹیبل ٹیم پاکستان کی خیر سو تو ہے لیکن بہرحال اب اسی میں کسی کا تو لوگ مزہ لیتے ہیں جوائی کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم انپریڈکٹیبل مثال کے طور پر چالیس پہ پوری ٹیم آؤٹ اور چار سو پہ کوئی آؤٹ یہ وہ ٹیم ہے وہ ایکزمپل لے لیں نا جو اسٹیلیا کے خلاف تھا ڈیر نائٹ ٹیسٹ تھا جو چار سو نوے پاکستان نے چیز کرنے تھے تو کیسی بوری صورتیال تھی پہلی اینکز میں اور پھر چار سو پچاس تک تو لے گئے ان کے تو ہاتھ ماں پھول گیا جو اسٹیلیا یہ تو یہ تو یہ تو اچھی پرفارمنس اچھی پرفارمنس تھی اچھا جی شبان شرمہ نے عجے سنگلہ نے آصف انہوں نے میسیج کیا ٹویٹر پہ جو ہمیں میسیج کیا ہیں اس میں سمر دیسائی حریش کلیان سنگھ سلیانکی رتیش ہاش ٹیگرا یہ ریگولر ہمارے میسیج کرتے ہیں ہمیں نسکرانتا ساہو خیر ان کا یہ میسیج ہے کہ جی ایسے نہیں چلے گا آئرلینڈ کے خلاف جو پرفارمنس ہے پاکستان کی یہ اگر لے کے گئے انگلینڈ میں تو وہ انگلینڈ کی جو سیریز ہے پاکستان کیلئے کافی لمبی ہونے والی ہے اگر وہ والی جو مسٹکس ہیں وہاں کی ہیں ڈیلینڈ ٹیم کے خلاف اگر ہمیں کچھ گلتیاں کافی کی کیچز تھوڑے اور بیٹنگ میں بھی خیال دیتے ہیں ہم بہتر نہیں کیا ہم نے جس طرح ڈومینیٹنگ طریقے سے ہم نے میں چیتا چاہے تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چیتا پاکستان اگر ایسا ہی سلسلہ ہوا میں بلکل ان سے اگری کرتا ہوں سو پرسنٹ میں ان سے اگری کرتا ہوں بہت مشکل ہوتا تھا ٹھیک ہے جی چیتن شرمہ اور محمد اکی ابوش تیواری ارجوت سنگ انہوں نے جی میسیجز کی ہوئے ہیں اور ہم آپ کی جو میسیجز ہیں ان کو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا نام بھی لیا جائے اور پروگرام میں آپ کی جو کوئیسٹنز ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں آہ اچھا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور آنسلی میں ان سب لوگوں کا جتنے بھی ہمارے بھائی وین یہ پروگرام دیکھتے ہیں ویدن پاکستان آؤٹسائید پاکستان میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں ونس اگن میں کہوں گا یہ آپ سب کا اپنا شو ہے یہ آپ سب کا اپنا پروگرام ہے میرا رزوان کا روز نیوز کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا کرکٹ ہے ہمارا ایجنڈا امن ہے ہمارا ایجنڈا دوستی ہے ہمارا ایجنڈا بھائی چاہ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی توسط سے سب کو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سٹوڈیو میں ہیں آپ سٹوڈیو کے باہر ہے فرق اتنے ہی ہیں ایجنڈا ہمیں کوئی فرق نہیں بڑی اچھی بات کی آپ نے شام سب اچھا بھی ایک ڈویلپنگ خبر یہ ہے کہ محمد حفیظ کے خلاف ایکشن لے لیا پی سی بی نے ان کا جو بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ غیر منصفانہ طریقے سے آئی سی سی کے جو ہیں وہ رولز وہ جو بازو کو بینٹ کر کے بالنگ کروانا کسی کنٹی کے جو بولر ہے اس کو زیادہ کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے اور کئیوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو یہ کچھ بیان تھا محمد حفیظ کا بات تو اس نے بلکل ٹھیک ہے اور اس پہ جی ساتھ دن میں نوٹس دی رہا ہے کہ اس کا جواب دیں پی سی بی نے ان کو بولا کہ ایسی آپ کو ضرورت نہیں تھی ایسا کہنے کی ہوئی ہے نیچولی وہ ملکہ اس پہ لاغو ہوتا ہے ایسا کونٹیکشویل پلیئر کے وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے نا بات اس نے بلکل ٹھیک ہے جو آئی سی سی ہے اس کا رویہ تمام ممالک کے جو پلیئرز ہیں ارسپیکٹیو کہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے سب کے ساتھ یقصہ ہونا چاہیے جیسے وہ قانون ہوتا ہے نا جو انصاف ہوتا ہے سب کے ساتھ یقصہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ایسے کر دو تو اس کے ساتھ ایسے کر تو ایسے نہیں انصاف ہوتا وہ انسان انصاف کے کل ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ نے بلکل ٹیکنیکلی کریکٹ بات کی ہے کہ صرف آپ فوکس کر رہے ہیں دو تین ممالک کے جو پلیئرز ہیں ان کو آپ فوکس کر رہے ہیں باقیوں کو آپ نے لیوری دیا ہوئی ہے لیبرٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جتنی مرضی پندرہ ڈگری کیا وہ بیس ڈگری تک وہ بینڈ کر لیں تو آپ ان کو چیک ہی نہیں کر رہے ہیں نہ ہمپائرز چیک کر رہے ہیں نہ ریفری چیک کر رہے ہیں نہ آئی سی سی اس کا نوٹیس لے رہے ہیں بات حفیظ نے بلکل سو پرسنٹ اس نے درستی ہے ہاں یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی تھی بعد اس نے بلکل ٹھیک ہے میں تو بلکل ٹھیک ہی بات کرتا ہوں ناظرین اس ٹائم فار شورٹ بریک سٹے ویدھ اس ٹائم فار شورٹ بریک سٹے ویدھ اس کے لئے